دکھا رہا ہے کل نفٹی بینک کی ہو گئی بڑی آسی منتھلی ایکسپائری آج ہمارے لئے ڈی ڈی ڈے ہماری جون وائدہ کی منتھلی ایکسپائری کا دن ایسے میں سمی کرنڈ بیٹھ کسے رہے سیٹ اپ کیسا اس ایکسپائری ڈے سے پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد اپروچ پہ کیسا لگ رہا ہے سیٹ اپ سیٹ اپ اچھا ہے سیٹ اپ میں کوئی دکھت نہیں ہے کل ایف آئیس کی واپس سیلنگ ہو گئی اور ڈی ڈی آئیس کی بھائنگ ہو گئی تو جو نورمللی ہم کو جو پسند ہے وہ ہی ہوا کل مارکٹ میں ڈی آئیس نے پانچ ہزار ایک سو کروڑ خریدہ آج ہیشت نی بڑی بھائنگ ہے ڈی آئیس کی арتی ہزار سامنے ایف آئیس نے پانچ سو کروڑ بےچا ہے تو ٹھیک اچھا ایک اور چیز اب تو جو گراس ببائنگ نمبر ڈی آئیس کی وہ واپس اس کو میچ کر رہے ہیں یہ بھی ایک اچھی چیز ہے انڈیکس فیچر میں لیکن بائیں گے فائیس کی انڈیکس اور سٹاک فیچر دونوں میں بائیں گے انڈیکس دو ہزار نو سو کروڑ انڈیکس فیچر میں اور ساڑھے چھہ ہزار کروڑ سٹاک فیچر میں سٹاک فیچر کی بائیں چلو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ آر بیٹراج پوزیشن ہوتی ہیں ان کو انوائنڈ کیا جاتا ہے ایک سپاری سے پہلے تو یہ وہ ہے لیکن انڈیکس فیچر میں ابھی بائیں کنٹینیوزل چل رہی ہے اور یہ مجھے لگا رہا ایک اور دن چلے گی آج کروشل ہے کیونکہ آج یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے کتنی لانگ پوزیشن فائیس سکوئر آف کر کے جاتے ہیں اور کتنی رولوور کریں گے بینک نفٹی کے تو ایکسپاری ہو چکی ہے اب بینک نفٹی میں تو رولوورس ہو چکے ہیں نفٹی کے رولوورس آج ہوں گے جہاں تک یہ ٹرینڈ ہے آپ دیکھیں پچھلے چار پانچ دن سے لگاتر بائیں گ ہو رہی ہے انڈیکس پیچر میں کل بھی کیا ہوا ہے کل کے ڈیٹا میں جو لانگ اور شورٹ دیکھیں گے جو لانگ جوڑے ہوں گے وہ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ نفٹی میں ابھی بھی ایکسپاری نہیں ہوئی ہے اس کے لیے وہ لانگ اس کے ہیں اور جو شورٹ آپ مائنس 39,000 دیکھ رہے ہیں وہ کیونکہ بینک نفٹی کے ایکسپاری ہو چکی ہے تو وہ وہاں والے ہوں گے ٹھیک ہے آج پکچر تھوڑی اور کلیر ہو جائے گی کیونکہ اس سمیں وہ ویرو والا چارٹ آئے گا اگر وہ سکرین پر یہ ریکھئے کس طریقے سے ہم چھپر پھاڑ کر ایک دم بلکو لانگ پوزیشنز میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ جو ڈیٹا پوائنٹ ہے اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے پرسنٹیج میں نیچے آنا چاہیے ایکسپاری رولوور کے بعد یہ میں چاہتا ہوں کہ نیچے آ جائے پچاس کے نیچے آ جائے کیونکہ سیریز کے شروعات میں اگر آپ لانگ ہوں گے تو تھوڑی سی دکھت ہو جائے گی ٹھیک ہے تو بس اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے دو لاکھ دو ہزار کونٹریکٹ ہیں اب ہم لانگ میں جب ہم نے سیریز کے شروعات کی تھی تو ہم تین لاکھ شوٹ پر تھے اب ہم دو لاکھ لانگ پر ہیں یہ اس طریقے کی FIS کی شوٹ کورنگ ہوئی اور آبویسلے اس سکرین پر بھی دکھ رہا آپ کو جس طریقے سے دو ہزار پوئنٹ میں کی نیفٹی میں ریلی ہوئی ہے ساڑھے چار ہزار پوئنٹ کی بینک نیفٹی میں ریلی ہوئی ہے اس سیریز میں انڈیا ویکس 1.87 پسند نیچے آیا اور پوٹکول ریشو بھی کوئل آف ہوا تھوڑا سا 1.31 پر آیا وسیز 1.38 تو اس حساب سے سٹ اپ ٹھیک ہے بین کی جہاں تک بات ہے کل لگ رہا تھا انڈیا سیمنٹ بین میں آ جائے گا آ گیا انڈیا سیمنٹ بین میں کافی نیوز ریپورٹ چل رہی ہیں انڈیا سیمنٹ کو لے کر I think کوئی نہ ہوئی چینل بریک بھی کر دے گا شاید اس نیوز کو کہ کوئی ایک بڑی سیمنٹ کمپنی شاید اس کو ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ شاید نیوز فلو آ بھی جائے لیکن خیرہ بین میں آ گیا بھی یہ سٹاک اور آلہی بین میں چار سٹاک تھے جن ایف سی انڈیا سٹاور P&B اور سیل کل ملا کر نیٹ نیٹ ماملہ جو ہے سیٹ اپ کا میرے خیال سے تو پوسیٹیو ہے جو انڈیا سیمنٹ کو خریدے گا اس کو ٹیم بھی ملے گی کیا ٹیم کا الڑی علاق ہو چکی الڑی سی ڈیمچ در اس میں پروموٹر کی ہولڈنگ تو ہو گیا بھی ہاں بہت وہ نہیں ملے گی وہ الڑک ہو چکی ہے وہ انلسٹڈ مارکٹ میں بہت ہائی ویلیویشن پر چلتی ہے ساری کی ٹیمز میں سب سے یادہ ویلیویشن چین اے سوپر کنگ اور مومبائی انڈیا دونوں کی ارموز برابر ہے دونوں سب سے بڑی ٹیمیں ہیں مطلب ان ٹیمز اوپ پروفائل ان ٹیمز اوپ بینیر چیمپینشپ اور ان ٹیمز اوپ مارکی پلیرز اور تیسر نمبر پر کےکی آر آتی ہے لیکن خیال نہیں ٹیم نہیں ملے گی ٹیم الگ سا خریدنے پڑے گی آپ کو ٹھیک ہے سکرین دیکھ رہا تھا کچھ نہ کچھ تو اٹکلے چل رہی ہے جو انڈیا سیمنٹ اس طرح کی تابر توڑ تیزی دکھاتا ہوا نظر آیا خیر انڈیا سیمنٹ خبر بھی آگے اگست کے بعد سے وائدہ کے باہر جائے گا خیر سٹاکسی نیوز تو آگے ڈسکس ہونے ہیں اب آئیے آج کے مارکٹس کے اپروچ پہ کل جیسے میں نے اپ فرنٹ کہا تھا سکرپٹ کے حساب سے بیوٹفولی سکرین ویسے ہی پلی آؤٹ ہوئی بائی زون اس بینڈ میں کہیں بھی خریداؤ نیٹ بڑیا منافع سیشن کی سماپتی تک آپ نے بھنایا آپ نے اپ فرنٹ کہا نفٹی کو لے کر اب زیادہ کنوکشن بڑھ رہا ہے ویزاوی نفٹی بینک تو پھر نفٹی پہ اپروچ کیا اگر اس طرح کی لکھڑاتی شروعات ہوئی تو لپک لو گیا میرے خیال سے تھوڑا سا opening پہ لے لیں اگر یہیں پہ کھلے تو کھڑاتا ہوں اس کے اوپر پہلے لیبلز بتایا فرس سپورٹ 23 750 سے 23 800 options کے حساب سے کیونکہ آج ایکسپاری ہے میرے خیال سے یہ نہیں ٹوٹنا چاہی آشیش اور بڑا سپورٹ بائی چانس اگر یہ ٹوٹ گیا تو 23 650 سے 23670 کے آس پاس کل کا جلو ہے اگر بڑا gap down ملے تو تورانت خریدیں 50-60 پوائنٹ تک کا بھی gap down ملے تو اس کو تبھی کی تبھی لپک کے لے لیں اور add buy zone ہوگا آپ کا 23 700 سے 23 750 add zone مرحل ایک تو آپ کو کھلتے خریدنا ہے ایک 23 700 سے 23 750 کا ایک اور zone ہوگا جہاں پر آپ add کر سکتے ہیں اور ایک بہت چھوٹا سا tight stop loss لگا کے رکھیں سسٹم ہے 23 670 کا جو اپنے بات بھی کیتے چاہے تو اس کو 20 پوائنٹ سے adjust کر لیں لیکن 23 670 کا ایک stop loss لگا کر رکھیں اس trade میں آپ کو resistance کھا ملے گا پہلا resistance ملے گا آپ کو 23 850 سے 23 900 کل کا high zone بڑا resistance 23 950 سے 24 027 options کے حساب سے میری feeling ہے میں غلط ہو سکتا ہوں میری feeling ہے کہ market شاید سپرائز کرے آپ کو upside پر اور 24 27 نکل جائے تو ایک بار کے لیے اور 100 points کی ریلی بھی possible ہے کیونکہ اور shot covering ہوگی اور call writer وہ فسے گا لیکن یہ صرف جیسے میں کہتا نا gut feeling والی بات ہے کہ آج مجھے لگ رہا آس ہے کہ gut feeling ہو رہی ہے کہ 24 27 کے اوپر اگر آپ نکل گئے تو اور 100 points آئے گا یہ ایک basic approach ہے obviously باقی جو screen کرے گی آپ کو وہ کرنا ہے اور اس کے حساب سے 23 650 لکشمن رکھا ہے 23 650 کے نیچے اگر نفٹی ٹکنے لگے تو long position سے باہر ہو جائیے پھر نفٹی کا approach جس پہ اب conviction تھوڑا زیادہ جس طرح کہ constituents of نفٹی کے x of bank نفٹی والے گزب move دکھا رہے ہیں پر نفٹی بینک بھی کل کا session screens پہ رکھئے گا ہمارا خرداری کا zone ہمارا add کرنے کا zone دونوں پہ آیا دونوں میں accumulate کر رہا ہوتا کئی بھی ایک بیٹ کی ہوتا reward دے گئی ہماری خرداری کا zone 450 سے 600 ka add کا zone 250 سے 400 اور بند ہوا eventually 870 کی trajectory پر نفٹی بینک کما کے دیا نفٹی میں تو خیر وہ جو پہلا zone خرداری کا وہیں آیا اور وہیں سب گھوم گیا اس نے دونوں markers کو respect کرتے ہوئے بڑی abounds back دی لیا تھوڑا conviction come ہے لیکن momentum lose out ہوگا ایسے سنگیت کیا conviction come سب اس لیے ہے کیونکہ بہت چل چکا ہے اور expiry ہو چکی ہے ایک مہینے میں 7% bank نفٹی چل چکا ہے آشی میں یہ نہیں کہ رہا ہوں کہ bank نفٹی یہاں سے collapse ہو جائے گا لیکن میں کہ رہا ہوں کہ bank نفٹی یہاں سے تھوڑا consolidation کی ضرورت کیونکہ کیا ہوتا جب بھی کوئی index اس طریقے سے چل چکا ہوتا ہے تو اس میں کھنیسے کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کرافک لے کریے پلیز اور جو چیز بار بار میں لوگوں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی index اس طریقے سے چل چکا ہوتا تو اس کو ایک بار ایک سٹیج پر آکر تھوڑا سا سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے نفٹی بینک میں ایک چیز میں چھوٹا موونگ اپ میں پانچ پہ لیایا اس کو وہ بھی اتنا دور ہے مارکٹ میں پہل یہ مارکٹ ایک چاہر تک جا سکتا ہے پھر بھی اپ ٹرینڈ میں سوچ لیکن ایک چاہر تک چلا گیا تو اس کو ہوت کر پائیں گے اس کے لئے میں کہ بینک نفٹی میں مارکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک گراؤ دے دے اب میں آپ کو hourly chart میں convert کر رہا ہوں کیونکہ daily chart پر یہاں پہ کوئی trade بنے نہیں hourly chart پر پہلا support ملے 52,650 سے 52,700 پر 10 period moving average hourly chart پر اور بڑا support 52,400 to 52,450 20 period moving average جو پہلی resistance 52,950 سے 53,000 all-time high اور 53,100 سے 53,300 یہ pivot کے حساب سے جو resistance ہے again یہاں پر اگر آپ کو compulsive trading لینی ہے تو ایک buy zone 52,650 سے 52,700 اور add zone 52,500 سے 52,600 یہ دو zone ہیں ان میں buy کری اور add کری اور stop loss لگا دیجئے 52,400 کا چاہے تو 52,350 کر لیں اس کو 52,350 ماں دیجئے 52,400 کے بجائے ایسا stop loss لگا دیں system میں اور اس کے hesap سے long trade کریں اگر آپ compulsive bank nifty trader ہیں لیکن bank nifty expiry ہو چکی ہے اور اگلی جو series ہے اس کے options بہت مہنگے ہوں گے تو آپ zیادہ option trade کرنے پائیں گے اس کے لیے بیٹر رہے گا کہ آپ nifty پر focus کریں compare to bank nifty very good thing